دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رات کے وقت سوتے ہوئے تین سے پانچ بجے کے درمیان اٹھ جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ سینٹیفک ریزن کی وجہ سے ہے کوئی کہتا ہے کہ کسی اور ریزن کی وجہ سے ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے رات کو تین سے پانچ بجے کے درمیان آنکھ کھلتی ہے تو یقین مانیے آپ بہت نیک اور خوشکسمت شخص ہیں جسے یہ اشارہ ملتا ہے دوستو بھی یہ اشارہ کیا ہے آج کی اس مکمل ویڈیو میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا یہ اشارہ کل لوگوں کو ملتا ہے کون دیتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام تر معلومات اور تمام تر اپ ڈیٹڈ انفرمیشن ملتی رہے اور آپ روزانہ ہماری ویڈیو سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات کے وقت اگر تین سے پانچ بجے کے درمیان اٹھتے ہیں تو اس کی سینٹیفک وجہ ہو سکتی ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ سوچ و بیچار جب زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آنگ کھل جاتی ہے اور پھر آپ بکیا وقت سوچتے میں گزار دیتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو خوراک صحیح سے نہ کریں تو اس کی وجہ سے بھی آپ جو میڈ نائٹ کی نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور بہت سارے سائنسدان اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھتے ہیں لیکن دوستو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رات کو تین سے پانچ بجے کے درمیان آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اپنی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور آپ کو بہ آسانی نیند نہیں آتی تو یہ آپ لوگوں کے لیے اشارہ ہے اس رب زلجلال کی طرف سے جو کہ آپ کو یہ اشارہ دیتا ہے آپ کو جگہ کر کہتا ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو کہ یہ سب سے بہترین وقت ہے اور دوستو وہی وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر نماز پڑھیں تو یقین مانیے اس کا آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں لیکن ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ اشارہ ملنے کے باوجود سو جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس وقت نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہوگی تو دوستو اگر آپ کو رات کو تین سے پانچ بجے کے درمیان اس طرح کا خیال آئے یا آپ کی آنکھ کھل جائے تو یقین مانیے آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اس لیے آپ اس لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیجئے گا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا کیونکہ جب ہر طرف سکون اور خاموشی ہوتی ہے اور دو گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جاگنے والی آنکھ جو وسیع و عریض آسمان کو دیر تک دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم اور لا متنہی کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرتی ہے تو اس وقت انسان اپنی حیثیت سے واقف ہو جاتا ہے کہ کائنات کے مقابل میں انسان تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو زمین پر ڈال دیا گیا ہے اس قیفیت میں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک محتاج بندے کی حیثیت سے اپنے رب کی طرف لپکتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے بس وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بولند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اے میرے رب اپنے رحمت احسان اور فضل کے ساتھ مجھے سب آفات سے نجات دے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن جنتی بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ جنتی لوگ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے توبہ و رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے اس زمن میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا بزرگ و برتد بروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے عمر بن افسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ تم ان اوقات میں اللہ کو یاد کرو تو ایسا ضرور کرو ہمیں اس بات کا تصور کرنا چاہیے کہ رب اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر لے جن کے وہ قریب ہوتا ہے سیدنا ابو سید اور سیدنا ابو حریرہ زیدنا انہوں سے مروی صحیح روایات میں ہے کہ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی صلاة المسافرین میں درج ہے دوستو سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے پس تم دعا مانگا کرو نماز میں دعا کرنا شرن صحیح ہے بلکہ مستحب ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ دوران نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچھک لی جائیں گی ویسے تو ساری نمازی کے دوران میں آسمان کی طرف نگاہ بلند کرنا حرام ہے لیکن نماز میں دعا کے وقت ایسا کرنا خصوصاً حرام ہے کیونکہ عام طور پر دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے دوران نماز میں جن مواقع پر دعا کرنا درست ہے وہ ہے ابتدائے نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد دو ودرم رکوع سے قبل اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد یا کسی پیش آمد معاملے پر نمبر تین رکوع سے اٹھنے کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عبیعفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے بھراو کے برابر جو تو چاہیے اسی روایت میں ایک دوسری سنت سے ان الفاظ کے اضافہ بھی ہے کہ اے اللہ مجھے برف پولوں اور چھنڈے پانی سے پاک کر دے اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاوں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے رکوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے ترجمہ اے اللہ ہمارے رب تو پاک ہے ہم تیرے ہی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ مجھے بخش دے نمبر پانچ سجدوں میں اور آپ اکثر اوقات سجدے میں دعا کیا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان بھی دعا کی جا سکتی ہے اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے دوستو ہمارے لئے یہ بات مستحسن ہوگی کہ ہم ان سات مواقعوں میں آٹھویں کا بھی اضافہ بیان کر دیں وہ آٹھویں مواقع یہ ہے کہ اس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن کے دوران میں دعا کیا کرتے تھے سیدنا حزیفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ آپ نے سور بقرہ کی تلاوت شروع کی میں نے خیال کیا کہ آپ سو آیات پوری کر کے رکوع کریں گے لیکن آپ پڑھتے گئے تو میں نے سوچا کہ آپ ایک ہی رکت میں سور بقرہ مکمل کریں گے مگر آپ نے سور نساء کی تلاوت شروع کر دی اور اسے مکمل کیا پھر آپ نے آل عمران کی تلاوت شروع کر دی اور اسے بھی آپ نے پڑھ ڈالا آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر رہے تھے جب کوئی تسبیق کی آیت آتی تو آپ تسبیق کرتے جب کوئی مانگنے والی آیت آتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور جب پناہ طلب کرنے کا موقع آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کیا کرتے تھے پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان رب العظیم کی تسبیق کرتے رہے آپ کو رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا جتنا آپ کا قیام پھر آپ نے سمی اللہ علمہ اندہ کہا پھر آپ نے اتنا لمبا قیام کیا جتنا آپ نے رکوع کیا تھا پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان رب العالیٰ کی تسبیح کرتے رہے اور آپ کا سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا آپ کا قیام تھا وہ حدیث جنہ کے رات کے دورانے دعا مانگنے کا ذکر ہے ان میں سے اکثر کا تعلق رات کی نماز سے ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں دوستو نماز میں سجدے کی حالت بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے آجزی اور بستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت مرغوب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے ساجد بندے کو بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بس اس موقع پر خوب دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ نے رکھو کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے تاکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے اور سجدے میں اس لیے منع کیا ہے تاکہ آدمی اس موقع پر دعا اور سوال کرے چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں باندے کھڑے ہیں یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض موت کا ہے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں نبوت کی خوشخبری میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی زیوے اچھے خواب کے جسے خود مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کسی اور کو دکھایا جاتا ہے آگاہ رہو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے بس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں اپنے رب دعا مانگو تو قریب ہے تمہاری دعا سننی جائے یعنی دعا کا یہ موقع اس بات کا زیادہ حق دار ہے اس میں دعا قبول کی جائے کیونکہ اس موقع پر بندہ اپنے رب عزوجل کے بہت قریب ہو جاتا ہے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائک اظہار کرنا نہ بھولیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے گا